اسلام علیکم نمسکار دوستہ آپ کو بتا دے قویت سے ایک اپڈیٹ آیا ہے آپ کو بتا دے کہ قویت ہیلتھ منترالے کی اور سے قویت کا جو اسثانی سماچار ہے اس کے دوارہ ایک ریپورٹ میں قویت ہیلتھ منترالے نے بتایا ہے کہ قویت کے اندر جتنے بھی ٹرانجیکسٹ آپ کو یہاں پہ بتا دیں کہ ابھی قویت کے اندر جو لوگ ٹرانجیکسٹ فلیٹ سے آتے تھے یعنی کہ کسی اور کنٹری سے دوبے میں اسٹے کر کے قورنٹین ہو کر کے قویت میں انٹری کرتے تھے ان کو ابھی قویت ڈی جی سی نے بینڈ کر دیا ہے یعنی کہ دوستہ ابھی تک اگلے نوٹیس تک سب ہی کو بینڈ کر رکھا ہے قویت میں انٹری کرنے کا پرمیسن نہیں دیا گیا ہے تو دوستہ ابھی قویت کا جو ڈی جی سی ہے یعنی کہ ہیلتھ منترالے ہے ان کے اور سے کیا اپ ڈیٹ ہے کہ قویت کا جو حالات ہے وہ کب تک ٹھیک ہوگا یعنی کہ جتنے بھی پرواسی فسے ہیں انہیں قویت کے اندر انٹری کرنے کا پرمیسن کب تک قویت کے اندر دیا جائے گا تو چلی دوستہ جو اپ ڈیٹ آیا ہے اس کے انصار آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پہ دوستہ قویت ہیلتھ منترالے کے اور سے بتا گیا ہے کہ قویت کے اندر کورونا ویکسین کا جو ابھیان ہے وہ کافی تیجی سے چلا جا رہا ہے تاکہ قویت کے اندر جو حالات ہے وہ جلد سے جلد نورمل ہو سکے قویت میں بتا گیا ہے کہ دو مہنے کے اندر کورونا کا خطرہ کم ہو جائے گا اور دیس اپنے سیف جون میں آ جائے گا ساتھ ہی اڑانوں کی بھی باحلی شروع ہو سکتی ہے ویسے بھی آپ کو بتا دے کہ ٹیکہ کرن میں کافی تیجی آ گئی ہے قویت میں اس سے سنکرمندر کم ہونے کا پورا سنبھاؤنا ہے دوستہ یہاں پہ بتا گیا ہے کہ اگلے ریویوار تک فائزر ویکسین کا چھٹا بیچ جو پہنچ چکا ہے یہاں پہ بتا دے کہ فائزر اور اکسپورٹ ویکسین دونوں ملا کر کہ آٹھ سو ہزار خوراک قویت کے اندر پہنچ چکا ہے جو کہ قویت سرکار پڑتی دن لگ بھگ بیس ہزار لوگوں کو ٹیکہ لگانے کا کام کر رہی ہے تو فائنلی یہاں پہ دوستہ آپ کو بتا دے قویت ہلتھ منترالے کی اور سے بتا گیا ہے کہ قویت کے اندر جیسے ہی جو کورونا ویرس کا کیس ہے وہ کم ہونے کا کام کرے گی جس کے بعد جو پرواسی کو بینڈ کر رکھا ہے اور فلائٹ بند ہیں ان کو کھولنے کا کام کرے گی فائنلی دوستو ابھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جو قویت منسٹری یعنی کی ڈی جی سی ہے ان کے طرف سے اگلا اپ ڈیٹ کب تک آتا ہے فلائٹ کو لے کر کے یا پھر پرواسی کو لے کر کے جن سب کو بینڈ کر رکھا ہے کویت سے اگلی اپ ڈیٹ دوستو آپ کو بتا دے جو لوگ بھی ابھی کویت میں آنا چاہتا ہے یا پھر جو لوگ کویت میں ہیں ان کے لئے امپورٹنٹ خبر ہے یہاں پہ آپ کو بتا دے کہ کویت میں آنے والا کوئی بھی یاتری یا دی کورنٹین نہیں موقعوں لنگن کرتا ہے تو ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ کڑے ڈنڈ بھی دیا جانے کا پرودان جاری کیا گیا ہے کویت منترالے کے طرف سے کویت انترک منترالے اور سواست منترالے کے پاس اپلوڈ کیے گئے ان لوگوں کے ویورن کے ساتھ ایک آن لائن ڈاٹا بیس بھی ہے جس سے وہ ان لنگن کرنے والے یاتریوں تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو دوستو جو لوگ بھی کویت کے اندر ہے کسی طرح کا بھی وائلنس نہ کرے یا پھر جو لوگ کویت آتے ہیں وہ بھی کسی طرح کا وائلنس نہ کرے نہیں تو آپ کے اوپر بھی کارروائی ہو سکتا ہے دوستو کویت سے سب ہی خبر دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں